السلام علیکم سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ سے خرید سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم ویب انجنیرنگ کا لیکچر نمبر ٹو ڈسکس کریں گے مگر لیکچر نمبر ٹو پر جانے سے پہلے آپ کو اوور ویو دیتا جاؤں لیکچر نمبر ون کا جس میں ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیے تھے وہ تا ویب بیس اپلیکیشن ویب بیس اپلیکیشن کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ وہ سافٹیر پیکجز جسے ہم ایکسس کرتے ہیں تو ویب براؤزر تو وہ ہمارے پاس کلاتے ہیں ویب بیس اپلیکیشن دوسرا جو تھا ٹاپک وہ تھا ایٹریبیوٹ تھا ویب بیس اپلیکیشن تو اس میں پہلے جو ایٹریبیوٹ تھا وہ تھا نیٹورک انٹینسیف کیونکہ ویب بیس اپلیکیشن جو ہوتی ہے یا جو ویب اپلیکیشن ہوتی ہے یہ آپ کے پاس نیٹرک کے اوپر ہوتی ہے جو کہ سرویس پروائیڈ کرتی ہے آپ کے پاس ویرنگ مختلف کمیونٹی کے کلائنٹس کو کیونکہ اگر آپ نیٹرک کے اوپر دیکھیں تو آپ کے پاس جو کلائنٹس ہوتے ہیں جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کی ڈیوان ایک نہیں ہوتی مختلف ہوتے کوئی آن لائن آن لائن شاپنگ کر رہا ہوتا ہے کوئی فیس بک کے اوپر ہوتا ہے کوئی ٹوٹر کے اوپر ہوتا ہے کوئی بوک سرچ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کے پاس جو ویب اپلیکیشن ہے یہ آپ کے پاس different community کو services provide کرتی ہے دوسرا جو تھا وہ content driven تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک web application کیو پر آپ user کو کیا شو کرواتے ہیں آپ اپنے content شو کرواتے ہیں graph شو کرواتے ہیں audio شو کرواتے ہیں text شو کرواتے ہیں یہ تمام چیزیں present ہوتی ہے web application کی page کیو پر تیسرا جو attribute اب وہ تھا continuous evolution continuous development کیو پر بات تھی continuous update کیو پر بات تھی جو آپ web application بناتے ہیں تو اسے آپ continuously update کرتے رہتے ہیں hardly update کرتے ہیں weekly update کرتے ہیں month update کرتے ہیں day کیو پر update کر سکتے ہیں per day آپ اسے update کر سکتے ہیں اگر آپ news website کیو پر بات news web application کی بات کرتے ہیں تو news web application پرار آپ کے پاس update ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ جس میں بھی online shopping card's ہیں online shopping web applications ہیں اس کیو پر اگر آپ دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے new products کو ایڈ کرتے جاتے ہیں اس طرح پر جو بوکس کی ویب سائٹ اس کے اوپر ہم new books کو ایڈ کرتے جاتے ہیں تو یہ تین attributes ہم نے پیشل لیکچر میں ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کیے تھے ٹھیک ہے جی ابھی ہم move کرتے ہیں لیکچر نمبر ٹو کی طرف تو اس میں جو پہلی topic جو ہے وہ ہے krasystیسٹی کا web based application تو آج ہم حصوصیات پڑھیں گے web based application کی جو پہلی ہے وہ ہے emidacy جس طرح سانے میں نے لکھا بھی ہے quickness perfection جو web based application have emidacy that is not found in any other type of software that is the matter of website development is not more than few days or few weeks یعنی website جو ہے وہ یا web page جو ہو یا web development اور کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت آسان ہیں آپ جلدی few days یا few weeks میں اپنا ایک web application launch کر سکتے ہیں ایک اپنا web application developer سکتے ہیں جو کہ اور software میں یہ خصوصیت موجود نہیں ہے اگر آپ دیکھیں اگر آپ کو آتا ہے تو آپ ایک دن دو دن میں اپنا ایک اچھا خاصا پیج بنا سکتے ہیں اگر آپ کو پیج پی بھی ساتھ آتی ہے تو آپ اپنا complete ایک website بنا سکتے ہیں اگر آپ کو asp.net آ رہے ہیں تو آپ اپنی ایک website بنا سکتے ہیں آج کل اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس boost tribe آ چکا ہے آپ کے پاس foundation جسے framework آ چکے ہیں جس میں آپ ایک دن کی اندر اندر اچھے templates بنا سکتے ہیں اچھے blocks بنا سکتے ہیں تو یہ اور softwares یہ چیز نہیں ہے جتنا website کی اوپر ہے web applications کی اوپر ہے دوسری بات کیا ہے جی security جس طرح اور softwares آپ secure کرتے ہیں اسی طرح web کی اوپر بھی آپ کے پاس security available ہے database کی طرف اگر آپ جاتے ہیں کیونکہ آپ جو بھی web application بناتے ہیں تو اگر آپ اسے dynamic کرنا چاہتے ہیں انہیں database secure کریں گے تو database secure کرنے کے علاوہ SQL ejections کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کافی security options available ہے جس کے اوپر آپ نے data جو آپ کے web site کی اوپر یا web pages کی اوپر جو کنٹنس پر ہوتا ہے وہ بھی secure ہو جاتا ہے اسے کوئی کافی پیس نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی aesthetics کی اگر ہم بات کریں the most important part of web application that can be denied look and feel اگر آپ دیکھیں ہوگا اتنے ہی customer attract ہوں گے اگر design اچھا نہیں ہے تو آپ کے web site کی اوپر لوگ کم آئیں گے جتنا اچھا design ہوگا جتنے بھی آپ online shopping جو ہے web application جاگر بھر سے دیکھیں ان کا design بڑا attractive design ہوتا ہے لوگ ان کی طرف کچھ چلے جاتے ہیں منٹیز آپ کے پاس web application میں آپ کے design اپڈیڈ کرتے ہیں navigations and links کی اوپر بھی آپ کو available ہو جاتے ہیں بعض اوقات آپ کو read more option آجاتا ہے یا آپ کو پہلی اس link بھی کرتے آپ next پہ جائیں وہاں پہ بڑھ سکتے ہیں download بعض information کو ہم مجھے جس طرح forms ہوگئے ہیں application forms ہوگئے ہیں کوئی اور بھٹیز ہوگیا تو اسے download option بھی پروائیڈ کر دیتے تو user اسے download کرتے ہیں customizable بعض ویبسائٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں جس طرح tv جن ویبسائٹ کے اوپر بنتی ہے یا یہ جو cards بنتے ہیں visiting cards بنتے ہیں تو اس کے اوپر آپ بس customizable option ہوتا ہے آپ خود ہی tv کو customiz کرتے اپنی مطابق یا cards کو بعض اس طرح بھی ویبسائٹ ہے جس ویبسائٹ پہ مرضی کی پیج بنا سکتے ہیں interaction user communicate with each other using chat through یا instant messages بعض ویبسائٹ اوپر آپ دیکھیں تو chat box available ہوتا ہے آپ discussion forum available ہوتے جس کے اوپر users آپ chat کر رہے ہوتے discuss کر رہے ہوتے ہیں یا employees کے ساتھ discussion کر رہے ہوتے ہیں user input user feedback very important from base input is the primary mechanism for communicating communication user input دے گا تب بھی آپ response دے سکتے ہیں یا user feedback دے گا تب آپ response دے سکتے ہیں transaction oriented user make a request that is fulfilled by application user request کرتا ہے جب آپ کوئی item لیتا ہے service oriented application provide services for user yes of course جسے بھی web application ہے وہ تمام آپ services provide کر رہے ہیں portal آپ کے پاس get way ہوتا ہے application direct user to other web content or services portal ایک case web application ہے جس اوپر آپ کے پاس اور site کے links پاس ایڈوکیشن پورٹلز ہوگئے جس کے اوپر آپ different university link آپ کو مل جاتے ہیں different note skill link آپ کو مل جاتے ہیں سپورٹل ایک ایسی ویبیلکیشن ہوتی جس کے اوپر other site skill link آپ کو مل جاتے ہیں ڈیٹا بیس ایکس user curie a large database destruct reform database user curie جو ہے differently user curie tab کرتا ہے اور اس کے تو آپ اس information کو extract کرتے ہیں data enhancing میں large user curie ہوتی ہے اور extraction بھی large amount of ہوتی ہے ٹھیک ہے جی thank you اس lecture میں یہاں تک 80 انشاءالل next lecture میں پھر ہم next topics کو discuss کریں